موسیقی آج اسد چودری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج اسد چودری کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا مذبان احمد علی چودری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسد آر چودری صاحب جو کہ سماجی سائنسدان ہے تجزیہ نگار ہیں اسد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے اسد چودری صاحب برطانوی جریدے ایکانومسٹ میں جو عمران خان کا کالم چھپا ہے اس کی اصل کہانی کیا ہے کیا واقعی یہ عمران خان نے لکھا ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ہیں وہ کیا اچھا اور برے جو ہیں وہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں احمد یہ جو کالم لکھا گیا ہے وہ تو سارے لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ وہ اے آئی کے تروں جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھا گیا تھا ہے عمران خان نے اس کی ڈکٹیشن صرف دی تھی انہوں کو کچھ نکات بتائے ہوں گے گوھر خان کو اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت وغیرہ جیسے جو جاتے ہیں ملنے کے لئے ملاقاتی ان کو کچھ پوائنٹس بتائے ہوں گے اور ویسے بھی اس شخص کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے یہ تھرڈ گریڈ میں جو ہے وہ آکسفورڈ سے پاس ہوا ہے اور سپورٹس کوٹا پہ جو ہے وہ اس کا داخلہ ہوا تھا تو یہ ایک جاہل آدمی ہے جس کو کسی اس طرح کی جو ہے وہ لکھنے کی تو عقل نہیں ہے یہ چیٹ جی پی ٹی سے کانٹینٹ سارا اکٹھا کیا گیا تھا اور اے آئی کے تروں جو ہے نا اس کو کر کے اس کے بعد جو ہے وہ شاید سرال میڈا نے اس کو کانٹ شنٹ کی ہوگی یا پھر یہ کہ جمائمہ نے کروائی ہوگی لیکن یہ کہ یہ جو جریدہ ہے یہ ایک طرح چائلڈ فیملی ان کی طرف سے ہے اور اس میں جمائمہ کی جو بہن ہے اس کے بھی شیرز ہیں اور جمائمہ کی بہن جو ہے وہ اس کی سابق گل فرینڈ عمران خان کی پہلے جو ہے وہ لندن کے حلقوں میں ابھی بھی مشہور ہے کہ پہلے جو گل فرینڈ تھی وہ عمران خان کی اس کی بہن تھی جمائمہ کی اور بعد میں پھر جمائمہ کو جو ہے وہ مساد کی طرف سے اس کی لائف میں انٹر کر کے اس کا ہینڈلر بنایا گیا تھا اور اس سے شادی جو ہے وہ کروائی گئی تھی تاکہ یہ ایک جو ہے وہ ان کو پپٹ ملے جو پاکستان میں نیوکلر اسلامک کنٹری کے اس کی پولیٹکس میں انٹر ہو اور ساتھ میں پھر وہ جا کے پاکستان میں آگے کل کو وزیر آزم بنے تو یہ شروع میں تو نکام ہوا جب نکام دادہ عرصہ رہا تو وہ جمائمہ جو ہے اس سے الہدگی استیار کر کے اپنی واپس زندگی میں چلی گئی اور جا کے اپنی زندگی اس نے جو ہے وہ جینا شروع کر دی جس طرح کی ازاد زندگی وہ باہر جیتی تھی لیکن یہ پھر دوہزار گیارہ میں جب اس کو جو ہے وہ اس کا جیک پوڈ لگا اور پاشا اور فوج کے جو ہے اس وقت کے لوگ تھے ان کے مفادات جو ہے وہ اس کے ساتھ ملے اور انٹی پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کا اس وقت روئیہ تھا تو ان کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جس کا جو ہے وہ فیس ویلیو بھی ہو جس کو فیم بھی ہو اور اس کی جو ہے وہ اس طرح کی شخصیت ہو کہ لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے سانی سے قائل کیا جا سکے تو تیسری قوت کے طور پہ پھر انہ نے اس کو کھڑا کیا تو یہ شخص جو ہے بیسیکلی یہ ایک انڈرکور ایجنٹ تھا جو لارنس افریبیا تھا لندن میں جو مسارت کا سٹیشن کمانڈر تھا اس نے اس کو جو ہے وہ انڈرکور کیا تھا اور جمائمہ کو جو ہے اس کی ہنڈلر بنایا تھا تو اب جو ہنڈلر ہے وہ سب سے زیادہ اس کو جو ہے وہ جب اس کے اوپر سخت کیسز بن رہے ہیں تو وہ اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ ہر طرح سے کرے گی پچھلے کئی مہینوں سے جو آپ انٹرنیشنل اخبارات اور چینلز کی جو اس کو انٹریبو کرنا اور اس کے بارے میں لکھنا اور اس کے علاوہ سفارتکاروں کا اس کے بارے میں ایکٹیو ہونا اس کو آکے مختلف مغربی موالکے سفرا کا ملنا اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جمائمہ کا سوشل میڈیا کے باہر بیٹھے لوگوں کو فنڈ کرنا ان کو ایکٹیو رکھنا اس ساتھ تک جو ہے وہ باہر بیٹھے کمپین چلانا تو یہ تو ہنڈلر کی ذمہ داری ہے جو مساد کی ہنڈلر ہے اس کی جو اس کو اپنے ایجنٹ کو بچانا چاہتی ہے تو وہ اس لیے وہ ساری کوشش کرے گی اس کو بچائے گی کیونکہ یہ بھی آخری دموں پہ ہے اور اس کا کیس جو ہے وہ اب ان کو پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر اس کو ہم نے پریشر ڈلوا کے کسی طرح سے اس کی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن میں سپیس ڈلوایں تاکہ یہ کل کو واپس آ سکے اور الیکشن جیتے تو اس لیے یہ پریشر سارا جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کے کیسز کے لیے جو ہے وہ ریلیف لینے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ بارگیننگ جو ہے نا وہ کہلیں کہ ٹولز ہوتے ہیں کہ آپ جس طرح کا پریشر کریٹ کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس طرح کی کوئی بارگیننگ بیل جو ہے پوزیشن جو ہے وہ کڑی کر لیتے ہیں کہ جی آپ اس کو اگدائل میں بھیج دیں ملک سے باہر بھیج دیں یا پھر یہ ایک الیکشن میں حصہ لینے دیں تو یہ اس سلسلے کی کڑی ہے برحال یہ کہ اس کے اندر اس نے جو زبان استعمال غلطی سے کروا لی ہے تو اس سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور زیادہ چیڑ جو ہے وہ اس سے چڑی ہے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر اس کو کل کو ہم نے باہر بھیجا ملک سے باہر کسی بھی ڈیل کے نتیجے میں تو یہ گولن تحریک جو ہے اس کی طرح جا کے جو ہے نا باہر بیٹھ کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا کرے گا اوبرسید پاکستان ہی اس کو فنڈنگ کریں گے اور کل کو پتا چلے کہ جی یہ اپنی ریاست جو ہے اس کو جو ہے نا وہ خود ساختہ جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ بنا کے اس کا جو ہے سربراہ بناو اور وہ خمینی کی طرح جو ہے نا اترنے کی تیاری جو ہے وہ کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش جو ہے وہ شروع کر دے تو پاکستان میں پھر ایک لگاتار ادم اس سے کام یہ شخص رکھے گا تو اس کولم کی زبان جو ہے نا اس کے بعد اور اس طرح کے رویے کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس سے زیادہ مزید سخت جو ہے وہ چیڑ آئی ہے نو مئی کے بعد اس نے لے مکہ وانے سے